دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کو ایسے فنکاروں کے بارے میں معلومات فرام کرتے ہیں جن کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں اور جو آپ کے پسندیدہ فنکار ہوتے ہیں دوسری بار یہ کہ نئی نسل کو بھی ان کے بارے میں آگاہ کرنا ہوتا ہے اور بتانا ہوتا ہے کہ یہ بھی ہماری فلم انڈسٹری کا حصہ رہے ہیں اور اچھے وقتوں میں یہ فنکار ہر ایک کی آنکھ کا تارہ ہوتے تھے لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے لوگ ان کو بھول جاتے ہیں تو آج ایسے ہی ایک بھولے ہوئے فنکار انور خان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے انور خان پاکستان فلم انڈسٹری میں اردو پنجابی اور پشتو فلموں میں بطور ویلن کام کرتے تھے اور ابھی بھی کر رہے ہیں لیکن اب وہ بات نہیں رہی اب وہ کافی کمزور ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی اپنے شوق کی تکمیل کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں لمبے چوڑے قد کاٹھ رکھنے والے ادا کر انور خان دس اپریل سن انیس سو چوون میں پاکستان کے شہر پشاور کے علاقے کوارٹی دروازہ میں ایک مسلمان پفتون فیملی میں پیدا ہوئے ان کی مادری زبان پشتو ہے یہیں ان کا بچپن گزرا اور پھر ان کے والی صاحب فیملی کے ساتھ نہاور آگئے اور یہاں ایور نیو سٹوڈیو لاہور میں بطور شفٹ انچارج کام کرتے رہے انور خان تعلیم کے زیور سے آراستہ تھے انہوں نے لاہور کالیج سے گریجویشن مکمل کی انہوں نے کالیج لائف کی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیا اور ایک بھرپور زندگی گزاری وہ باکسر بھی تھے ریسلر بھی تھے اور کبڈی کے چیمپین بھی تھے انور خان کی مادری زبان پشتو تھی مگر وہ پنجابی بہت اچھی طرح بول لیتے تھے اور اردو زبان پر بھی کافی اچھی دسترس تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے پنجاب یعنی لاہور میں اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ گزارا اور کالیج لائف نے ان کی اردو میں بھی حسن پیدا کیا انور خان کی شادی سن 1984 میں اب اپنی فیملی میں ہوئی جس سے ان کے چھے بچے پیدا ہوئے ایک بیٹی اور پانچ بیٹے پانچوں بچوں کی شادی ہو چکی ہے ایک بیٹے کی ابھی شادی ہونی باقی ہے انور خان کو فلموں میں کام کرنے کا بلکل شوق نہیں تھا وہ ایک حادثاتی طور پر فلموں میں آئے والی صاحب کو آپریشن کی وجہ سے ہسپتال میں داخل کروانا پڑا اور ان کی جگہ انور خان کو ایور نیو سٹوڈیو میں بتا اور شفٹ انچارج کام کرنا پڑا اپنے قد کاٹ اور صحت مند وجود کی وجہ سے فلم لائن کے لوگوں نے ان کو فلموں میں کام کرنے کو کہا جو انہوں نے اپنے چند دوستوں کے مشورے کے بعد اپنے آپ کو فلموں کے لیے رازی کیا ان کی پہلی فلم ایک پنجابی فلم مرزا جٹ تھی جس کے فلم ڈائریکٹر مسعود پرویز تھے اور فلم سار سرور بھٹی تھے جس کی ہیروین اداکارہ فرزانہ تھی اور ہیرو اداکار شاہد تھے اور مدور دھنوں کے بادشاہ موسیقار خواجہ خرشید انور تھے اس فلم میں انہوں نے چھوڑا سا رول پلے کیا تھا اور زندگی کا پہلا ڈائلاؤگ بولا یہ فلم بطور اداکار کسی فلم میں ان کی پہلی انٹری تھی لیکن اس فلم نے ریلیز ہونے میں کافی ٹائم لیا اور یہ فلم 28 ستمبر سن 1982 میں ریلیز ہوئی ریلیز کے حساب سے ان کی پہلی فلم سردار تھی یہ بھی پنجابی فلم تھی جو 13 اگز سن 1980 میں ریلیز ہوئی اس کے بعد وہ چھوٹے موٹے رول فلموں میں ادا کرتے رہے لیکن ان کو بریک تھرو ایک اردو فلم پلکوں کی چھاؤں سے ملا یہ فلم 27 اگز سن 1985 میں ریلیز ہوئی تھی اس فلم میں ان کو پہلی بار مین ویلن کا رول ملا تھا اس فلم کے ڈائریکٹر نظر الاسلام تھے اور فلم میں ہیرو اداکار فیصل اور ہیروین بادرہ شریف تھیں اور ادا کر ایاز بھی سیکنڈ ہیرو کے طور پر نظر آئے فلم ہیٹ ثابت ہوئی اور سلور جبلی کے پائیدان تک پہنچی اس فلم کے بعد ان پر فلموں کی بارش ہونے لگی اور وہ ایک مین ویلن کے طور پر فلموں میں نظر آنے لگے انہوں نے فلموں میں جب جگہ بنائی اس وقت فلم ڈسٹری اپنے اروج پر تھی اور لاہور کے فلم سٹوڈیو کی رونکیں باحال تھیں ہر طرف فلموں کے سٹ لگے ہوتے تھے سارے اداکار مصروف تھے یہ سن انیس سو اسی کا دور تھا اداکار سلطان راہی بھی اپنے اروج پر تھے اور تقریبا ہر فلم میں وہ موجود ہوتے تھے اس وقت کامیڈی فلموں کا بھی دور تھا اداکار علی ایجاز ننہ رنگیلا ہمائیوں قریشی اور مصطفیٰ قریشی جیسے اداکار فلموں میں چھائے ہوئے تھے ایسے میں انور خان کا فلموں میں جگہ بنانا اور اپنے آپ کو ان اداکاروں میں لاکھ کھڑا کرنا ایک اعزاز کی بات ہے ان کی روبدار آواز تیکھے نین نقش اور دراز کرنے بھی ان کو فلموں میں نمائن کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے وہ فلموں میں ایک دہشت کی علامت تھے ان کی اداکاری بھی اپنی مثال آپ تھی انہوں نے زیادہ تر برے کردار ہی نبائے ہیں یعنی بدماشی والے کردار ہی ادا کیے ہیں مگر ان سب میں وہ حقیقت کے قریب ہی نظر آئے ہیں فلم جرنیل سنگھ جو ستائیس فروری سن انیس سو ستاسی کو ریلیز ہوئی اس میں ان کا کرنیل سنگھ کا رول حقیقت پر مبنی نظر آتا ہے اور ہمیشہ یاد رکھا جائے گا فلم اچھا شکر والا پنجابی فلم جو چودہ اغس سن انیس سو بانوے میں ان ریلیز ہوئی میں ان کا نادر شاہ کا رول شاندار تھا جو دہشت کی علامت نظر آتا ہے اور انور خان فلموں میں ملنے والے کردار کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے تھے اسی لئے وہ ہر کردار میں انصاف کرتے نظر آتے ہیں ان کے فلمی کردار میں انور خان کہیں نظر نہیں آتا چھ سکمبر سن انیس سو اکانوے میں ریلیز ہونے والی فلم ریاض گجر میں ان کا کاکہ فوجداری کا رول بھی دہشت کی علامت نظر آتا ہے شکل و صورت اور ڈیل ڈال سے بدماشی کے رول انہی پر سوٹ کرتے تھے سن انیس سو اکانوے میں ان کی فلم پتر جگہ دا میں بھی ان کی اداکاری عروج پر نظر آتی ہے انور خان واحد اداکار تھے جو اردو پنجابی پشتوں تینوں زبانوں میں خود ڈبنگ کیا کرتے تھے اداکاری میں وہ اداکار تالش کو اپنا استاد مانتے تھے اور انہی سے مشکل وقت میں رہنمائی حاصل کرتے تھے انہوں نے بے شمار فلموں میں کام کیا ہے جو سپر ہٹ رہی ہیں لیکن ان کی وجہ شہرت صرف پنجابی فلمیں تھی انہوں نے زیادہ تر پنجابی فلمیں ہی کی ہیں لیکن یاد رہے ان کا بریک تھرو ایک اردو فلم پلکوں کی چھاؤں سے ہوا تھا جس کے فلم ڈائریکٹر نظر الاسلام تھے انہوں نے ہی ان کو مین ویلن منتخب کیا اور پھر انہی کی وجہ سے وہ فلموں میں نمائن ہوئے اور ایک دہشتناک ویلن کے طور پر سامنے آئے انہوں نے تقریباً چالیس سال فلم انڈسٹری میں گزارے اور بقاول انور خان کے انہوں نے تقریباً پانچ سو سے زیادہ فلموں میں کام کیا ہے اور بعض سین ایسے بھی ہیں جن میں مرتے مرتے بچے ہیں انور خان بڑے ہی سخی پرور اور بڑے ہی نرم مزاج رکھنے والے انسان تھے وہ دوسرے فنکاروں کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ بھی رکھتے تھے آئیے اب ان کی چند مشہور اور کامیاب فلموں کی بات کرتے ہیں وڈا خان سن انیس سو تریاسی چل سو چل سن انیس سو چھاسی لاکھا ڈاکو سن انیس سو پچھاسی میلا سن انیس سو چھاسی جرنائل سنگھ سن انیس سو ستیاسی مولا بخش سن انیس سو اٹھاسی اللہ خیر سن انیس سو انانوے پتر جگہ دا سن انیس سو نوے شیر جنگ سن انیس سو بانوے سخی بادشاہ سن انیس سو چھانوے ہمایوں گجر سن دو ہزار ایک اور ابھی حال ہی میں انور خان ہم نے ایک پنجابی فلم گوگا لاہوریا میں کام کیا ہے جس کے فلم ڈائریکٹر مسود بٹھ تھے دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی شکریہ بہت بہت شکریہ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے شکریہ